ارے بڑی ہم چیزیں چودوہ فورٹین پوائنٹ جو ملتا ابراہیم علیہ السلام کے زندگی سے والد ہونے کے ناتے آپ کیسے خیال رکھتے تھے اپنے گھر والوں کا بچوں کا اس میں بیٹے کو تعمیر کعبہ میں شریک کرنا اللہ نے حکم دیا کہ جا کر کعبہ تعمیر کرو بخاری کے روایت میں اسماعیل علیہ السلام زمزم جہاں نکلتا ہے اس جگہ بیٹے تھے امہاں جھاڑتا اور اپنے نیزے کو یا اپنے تیر کو سیدھا کرتے چونکہ آپ شکاری تھے شکار کر کے گزارہ کرتے تیر جو آپنا بنا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا باپ بیٹے نے وہی کیا جو ایک دوسرے سے لوگ ملتے تو کرتے سلام کیا گلے لگا ایک دوسرے کو بیٹے نے کہا کیسے آنا ہوا بیٹا جانتا تھا والد کسی مشن کے تحت آئے ہے دو بار پہلے آگے جا چکے ملاقات بھی نہیں مشن ہے کیسے کیا آنا ہوا آپ کو کیا حکم ہے تو کہا مجھے اللہ تعالی نے حکم دیا گی کعبے کی تعمیر کا تو کہا ٹھیک ہے شروع کر دیجئے ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھے اور ایک جگہ گئے جہاں آچھا کعبہ ہے وہ سب سے اونچا مخام تھا صفہ مروت اور بیچ میں کعبہ تھا اونچا مخام تھا وہاں گئے اور وہاں بنیادے تھی جو آدم علیہ السلام نے دالی تھی ان کو کھوڑا اسماعی علیہ السلام پتھر لاتے گئے ابراہیم علیہ السلام کعبہ تعمیر پتھر لاتے گئے تعمیر کرتے گئے جب وہ تھوڑا اونچا ہو گیا اب ہاتھ نہیں جانے لگا تو اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لے کر آئے اس پتھر پر کھڑے ہوکہ ابراہیم علیہ السلام کعبے کی تعمیر کرتے رہے اور اس پتھر کو مخامے ابراہیم کہتے ہو یہ جنت کا پتھر یادر کی جو اسماعیل علیہ السلام کو ملا تھا کعبہ تعمیر ہوا کعبہ تعمیر ہونے کے بعد جبریل علیہ السلام آئے جبریل علیہ السلام نے آ کر پتھر کو جو ہے سنگی اصوت جو کہ آدم علیہ السلام کے ساتھ دنیا میں آیا تھا وہ جب سفید تھا ابیس تھا وائٹ تھا لیکن وہ انسانوں گناہ سے کالا ہو گیا وہ کسی جگہ تھا مطلب وہاں نکال کر لائے اور اس کو وہاں لگا دیا جہاں جو ہے ٹھیک ہے تو دونوں نے مل کر جو ہے کعبہ کی بہرحال لمبا واقعہ میں وہ شاٹ میں لے رہا ہوں کعبہ کی جو ہے تعمیر کی اور تعمیر کرتے کرتے کیا کہتے تھے ربنا تخبل مننا انکان تسامیل علیہ اور وہ دونوں دعا کرتے اے اللہ ہم سے سمل کو حبول کر اور کنسٹرکشن کرتے کعبہ لیکن یہاں ایک جو اہم پوائنٹ ہے میں جو نکال رہا ہوں یہ ہے کہ اپنے بیٹے کو کعبہ کی تعمیر میں ساتھ رکھا بولنا یہ چاہ رہا ہوں باپ کو کہ اپنے بچوں کو بھی جو کام آپ کرتے ہیں اس کے اندر شامل رکھئے ان سے بھی وہ چیز کرائیے آپ یہ امید مت کیجئے کہ آپ کا بیٹا پری پروگرامڈ ہوں گا آپ پہلے سے پروگرامنگ کر کے آنگا اس کو سم معلوم ہوں گا جو آپ کی صلاحیت ہے وہ اس کی صلاحیتیں ہوں گی نہیں ہوتا ہے اس کے لئے آپ کو کوشش کرنا ہوں گی یاد رکھئے محنت کرنا ہوں گی اپنے بچوں کے اوپر ٹھیک ہے محنت کرنا ہوں گی ان کے اوپر ہمارے پاس آج کا مہور میں یہ دیکھتا ہوں کہ بہت سارے والد بچوں کو تانے دیتے تشنی کرتے ہیں تم کو کیا تھا تم نے کیا کیا لیکن کبھی ان کو زندگی میں سکھائے نہیں ایک صاحب مجھے بولنے لگ یا رہے ہیں ہمارے بچوں کو تماتے خریدنا نہیں آتا تم نے کہا تماتے خریدنا ایشو نہیں کوششن میرا یہ ہے آپ نے کیا تماتے کبھی ساتھ لے جا کے خریدوائے سکھائے ان کو کیسے اچھے ہوتے اور کیسے بولے کہا نہیں میں نے خود سکھا ہمارے اببہ تو ایساں مارتے تھے ہڈی کا پانی نکال دیتے تھے وہ آٹومیٹک میں نے سکھ لیا ہر بچہ آپ کے جیسا آٹومیٹک سکھنے والا نہیں رہتا آپ نے سکھائے اس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کیسا اببہ ترہ کمپیٹر چلا میرے سے نہیں ہوتا بچہ بولیں گا ہم تو ایسا فر 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 چلاتے ہیں ان کے لئے کوئی باتیں نہیں اببہ کے لئے تو ٹینشن ہے کمپیٹر بیٹھنا اس کی اپنی صلاحیت ہے وہ خود ڈیولپ کیا بغیر آپ کے سکھائے کی ہر نسل کی اپنی خصوصیتیں اور خامیہ ہوتی ہیں تو آپ یہ امید کیوں کر رہے تو سکھائیے ساتھ انوالو کیجئے اپنے کام میں انوالو کیجئے بچوں کو اب انوالو نہیں کرتے اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آٹومیٹیکلی سب سکھ جائے یہ سب سے خطرنا اگشو یاد رکھے جو آج کل ہو رہا ہے آج کل ہو رہا ہے ہم ان کو انوالو نہیں کرتے اپنے کام میں اور امید کرتے ہیں میں یہ کر رہا ہوں تم چھوڑ دو میں وہ کر رہا ہوں تم چھوڑ دو میں وہ کر کریں خود بھی کر سکتے تھے لیکن کہا چلو کابی کی تعمیر نے بیٹے کو انوالف کیا باپ بیٹے دونوں نے مل کر کابی کی تعمیر کی اس سے پتا چلا والد کو انوالف کرنا چاہیے بچوں کو اپنے کام میں آدھر ہے کہ اس سے بچوں کو ریال ورلڈ صلاحیت ہے جس کو بلیں گے ریال ورلڈ میں کیسے جینا ہے اس کا ہنر اور فن وہ سیکھتے ہیں آپ نے گاڑی کا کچھ ریپیر کر رہے اس کو ایسا کرتے ہیں ضرورت پڑھنے پر یہ کام آیا تھا گیریج بھی جا سکتے لیکن ارجنت ہے تو ہم کر سکتے بچے کو یہ چیز کا علم ہوتا ہے آپ فرح چیز بنا رہے ہیں بیٹے یہ ایسا کرتے ہیں اس میں کرنٹ ہے لیکن بہت رسک ہوتا ہے لیکن آپ دور سے دیکھوں بتا سکتا ہوں کبھی ضرورت پڑھنے پر آپ بالکل سیفٹی پرکوشن لے کے گلاوز پین کر ٹیسٹر سے پہلے دیکھ کر یہ کام کر سکتے ہیں آپ کے بچے مصلاحیت دیولپ ہونے شروع ہو جاتی چونکہ ہر چھوٹی چیز کیلئے آپ کو لوگ نہیں ملنے والے ہم جس زمانے کے طرف جارے یہ وہ زمانہ جو مشینی دنیا جس کے اندر آپ کو اپنا کام خود کرنا پڑیں گا ہر کام آپ کو لیبر نہیں ملیں گے کام والے کم ہوتے جائیں گے سمجھ رہا جو لوگ یوروپ امریکہ میں رہے تھے ان کو ہر کام خود کرنا اپنا گھر کا بہت سارا کام خود کرتے ہیں بچہ رہے چونکہ وہ کام کرنا ڈش واشر ہے ان کے پاس کیوں ہوتا 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 امیر امیر تو ہمیں بھائے ہمیں پاس تو کپڑے دھونے والی برتن دھونے والی جھاڑو دینے والی وہاں تو ہر چیز مشینوں سے کرنا پڑ یہ آدمی نہیں ملتا ہے گلپ کا وہی حال ہے آپ دیکھیں یہ آنے والا ہے تو ہم کو ہر چیز میں اپ ڈیٹ ہونا ہے بچوں کو سکھائی موسیقی